سوچنے کی بات یہ ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے اور اس کی چاہت اور اس کی تمنا یا اس کا ارادہ ہم سے ہمارے متعلق کیا ہے جو یہاں بیٹے ہوئے ہیں جو دور بیٹھ کر سن رہے ہیں ان سے خدا کیا چاہ رہا ہے مجھے سے خطاکار انسان اس قابل تو نہیں ہے اور نئی دنہ علم ہے لیکن جو اولیاء اللہ نے فرمایا ہے جو اولیاء اللہ کی تعلیم اور ان کی ارشادات سے بہت معلوم ہوئی ہے اس کی مطابق ہم کوشش کرتے ہیں آپ سے سوال ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا چاہ رہا ہے کیونکہ ہم بظاہر تو اس کے نام پر جمع ہوئے ہیں اس کی محبت میں جمع ہوئے ہیں اور پھر اپنے ارادوں کی بات ہوئی دعاوں کی بات ہوئی اس میں بھی یہ بات کچھ اونچ نیچ کا شکار نظر آ رہی ہے لیکن خدا کیا چاہتا ہے یہ تو بات بڑی عام ہے بہت ہی زیادہ عام ہے خدا جو چاہتا ہے اس کی چاہت کو سمجھ لینا اس کو پا لینا یہ بھی بہت بڑا علم ہے اس کو معرفت بولتے ہیں اس کو معرفت بولتے ہیں سوف کی راستے پر چلنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی چاہت کیا ہے اس کی مرضی کیا ہے اس کی خوشنودی کیا ہے اس کی پسند کیا ہے اس کو سمجھ لیں موسیقی